چیف جسٹس اور پاکستان میاں ساکب نصار نے سپریم کورٹ میں متعدد کیسز کی سماعت کی چیف جسٹس سے نمارکس دیئے میں مفاد عامہ کی بات کرتا ہوں لیکن میرے خلاف بڑی بڑی قراردہ دیں منظور کی جا رہی ہیں بیروکیٹس کے بچے مہنگی سرکاری گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں اس کی انسپیکشن کرائی تو کیا غلط کیا جیلو میں خواتین کی حالت ازار پر چیف جسٹس سے نمارکس دیئے کیا خواتین کو جیلو میں واش رومز اور سونے کے سہولت میسر ہے مرگیوں کے ڈربوں کی طرح خواتین کو جیلو میں رکھا ہوا ہے اسلام آباد جیل کی باؤنڈری وال گر چکی ہے لوگ اینٹیں اٹھا کر لے گئے ہیں یہ کام بھی عدلیاں نے دیکھنے ہیں تو حکومت کا کیا فائدہ بیرونے ممالک جیلو میں قید پاکستانی قیدیوں سے متعلق چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہمارے ملک کے قیدی مختلف ممالک میں قید ہیں وزیر داخلہ کہاں ہیں وزارت داخلہ اور خارجہ سے پوچھ کر بتائیں کہ بیرونے ملک جیلو میں قید پاکستانی کب تک ملک میں آ جائیں گے سرکاری اسپتالوں کی حالت ازار سے متعلق چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ بیرونے ملک اسپتال میں پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے بھرتیاں کرنی ہیں تو بے شک کر لیں لیکن امراض قلب کا یونٹ چلنا چاہیے اور ملازمین کو تنخواہ ملنے چاہیے جہاں فواد اصن فواد آتے ہیں کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ میرے از خود نوٹس بند کروانا چاہتے ہیں پی ڈی وی ڈی ملازمین کو تنخواہوں کی ادام ادائیگی پر چیف جسٹس نے ایڈیشنل ریجسٹرار کو حکم دیا میرے اکاؤنٹ میں چیک ڈیپوزٹ نہیں کروانا پہلے دیکھوں گا کہ تمام ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی ہو گئی ہے پھر اپنی تنخواہ وصول کروں گا